موسیقی 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 ودین الحق ليظهره على الدین كله صدق الله ومولانا الأظیم وصدق رسوله النبي الكریم اللہم صلی على سکرنا ومولانا محمد وعلا آل سکرنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وبارک وسلم علیه حمد وصدق کے بعد واجب الاحترام دوستوں بزرگوں سب سے پہلے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں جس پاک پروردگار نے ہمیں اپنے ذکر و فکر کی عبادت و بندگی کی اور اپنے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلمہ کے ذکر خیر کی توفیق عطا فرمائی موسیقی موزز مہمانانِ گرامی قدر جناب محترم صدیق اسماعیل صاحب جو ہمارے بزرگ ہیں ان کی ناتے سنتے سنتے ہم بڑے ہوئے رئیز بائی جو اے آر بائی کیو ٹی وی کے معروف انکر پرسن ہیں صوفی صاحب بھی موجود ہیں یہاں پر اور جو پریس کلپ کی گورننگ بوڈی اور جملہ انتظامیہ ہے جن کے تعاون سے اس محفل پاک کا انعقاد کیا گیا اللہ پاک آپ سب کو اس کی برکتیں عطا فرمائے قرآن حکیم کی ایک آیت پڑی جس میں اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد بیان کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو حدایت کے ساتھ اور نظام کامل کے ساتھ لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ تاکہ یہ رسول اس نظام کامل کو دنیا کے تمام نظام پر غالب کر دیں سورہ فتح میں اللہ رب العزت نے نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا یہ مقصد بیان کیا ظاہر سی بات ہے کہ حضور کی آمد ولادت اور حضور نبی کریم علیہ السلام کے میلات کا موقع ہے تو اس پر حضور کے میلات کے مقصد کو لازمی طور پر ذکر کرنا چاہیے کوئی آئے تو یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے کہ آنے والا کیوں آیا کیا لے کر آیا کس مقصد کے لیے آیا قرآن پاک کی یہ آیت آپ کو بتاتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کا مقصد کیا تھا اس آیت کو سن کے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہرگز نہیں تھا کہ خانہ کعبہ کے باہر کھڑے ہو جاتے تھے اور لوگوں کو دعوت دیتے تھے کہ نماز کے بعد درس ہوگا کچھ آخرت کی بات ہوگی بیان ہوگا تشریف لائیے حضور علیہ السلام کا جو مقصد تھا اور آپ جو کچھ لے کر آئے تھے وہ ایک پورا نظام حیات تھا اور جتنے بھی نظام حیات تھے ان کو اکھاڑ کر ان کو منسوخ کر کے وہ نظام حیات جو خدای تھا اس کو نافذ کرنا آپ کا مقصد تھا تو جو شخص ایک پورا سسٹم آف لائف لے کر آئے پورا نظام حیات لے کر آئے اور دنیا کے فرسودہ نظام نظام باطلہ کو چیلنج کر رہا ہو تو پھر اس کا انداز دعوت کیا ہوگا اور اسے کس انداز سے اپنے پیغام اور مقصد کے حصول کی تکمیل کرنا ہوگی حضور نبی کریم علیہ السلام ایک پورے نظام حیات کو لائے تھے اس لئے آپ نے اپنی دعوت کو ڈے ونس اسی انداز سے پیش کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کا آغاز اپنے گھر سے کیا تھا سب سے پہلی دعوت جب دی تھی تو آپ نے اس کو کہا جاتا ہے دعوت ذل اشیر اشیر کہتے ہیں خاندان والوں کو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور کیا فرمایا کہ فَإِن تَقْبَلُوا مَا جِئْتُكُمْ فَهُوَ حَزُّكُمْ فِي الدُنْيَا وَلَا خِرَا فرمایا کہ میں جو کچھ لے کر آیا ہوں اگر تم اسے قبول کر لیتے ہو اس کو قبول کرتے ہی اس کے بینیفٹس تمہیں دنیا میں ملنا شروع ہو جائیں گے کلمہ پڑتے ہی تمہیں اس کے فوائد نتائج سمرات حاصل ہو جائیں گے تل دیت مر سے دم تک وَفِلْآخِرَا اور پھر جب مر جاؤگے تو آخرت میں بھی یعنی یہ نہیں کہا کہ تم چھوڑو دنیا کو کیا کروگے دولت کو اقتدار کو یہ جو دنیا داری ہے اس کو ترک کرو آؤ غاروں میں پہاڑوں میں عبادت کرتے ہیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں موڑ تو دنیا سے مو ایسا نہیں کہا کہا کہ میں تو ایک ایسا نظام حیات لائے ہوں جس کا پہلا فائدہ آپ کو آپ کی زندگی میں ہوگا اس کی اثرات آپ کی لائف پر مرتب ہوں گے اور پھر اس کے بعد اس کا آخرت میں بھی فائدہ ہے دوسری دعوت جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کوہ صفا پر آپ کو بتایا کہ جب کوئی اہم بات مکہ میں کرنی ہوتی تھی تو کوہ صفا کی پہاڑی پہ چڑ جاتے تھے وہ لوگ سارے مکہ والے جمع ہو جاتے تھے سمجھ جاتے تھے کوئی اہم بات ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب دوسری دعوت پیش کی تھی تو کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر یہ اس وقت کا سب سے بیسٹ میڈیم تھا اس وقت کا سب سے بہترین میڈیا تھا گویا کہ اللہ کی دین کی دعوت دینے کے لیے جو وقت کا بہترین ریسورس ہوتا ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے نبی کریم علیہ السلام نے جب دعوت دی کہا کہ تم جن خداوں کو مانتے ہو وہ باطل ہیں ایک خدا کی عبادت کرو کہنے لگے کہ محمد تم جس کی دعوت دے رہے ہو اسے تو ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے یہ جو ہمارے باطل معبود ہیں یہ تو ہمارے سامنے ہیں اور آپ جس کی دعوت دے رہے ہو اس کو تو نہیں دیکھا ہم نے حضور نے کیا فرمایا کہ اگر ان خداوں کو میرے خدا کو نہیں دیکھا تو کیا وہ مجھ مصطفیٰ کو تو دیکھا ہے میری زندگی تمہارے سامنے میرے شب و روز تمہارے سامنے میری زندگی کا ایک ایک گوشہ اور لمحہ تمہارے سامنے گویا کہ چالیس سال تک احتمام نبوت ہو رہا تھا اور اتماع میں حجت ہو رہا تھا کہ اللہ رب العزت جس زبان سے اپنی توعید کی دعوت دلوانا چاہ رہے تھے اس کے کردار کو کریکٹر کو باقاعدہ بلڈ کر رہے تھے تیار کر رہے تھے جس ہستی کے زبان سے چالیس سال میں کبھی جھوٹ نہ نکلا ہو کبھی نفرت کی بات نہ کی ہو کبھی جس زبان سے کسی کے لئے تعصب نہ ظاہر ہوا ہو کسی کے لئے دشمنی ظاہر نہ ہوئی ہو اگر وہ شخص یہ بات کہہ رہا ہے تو یقیناً وہ بات سچ ہوگی اللہ رب العزت نے حضور نبی کریم علیہ السلام کی بحثت سے قبل چاریس سال تک جو حضور نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کو بلڈ کیا اس کا نتیجہ تاکہ لوگ آپ کو صادق و امین کہتے تھے آپ دیکھیں حضور نے دعوت بعد میں دیکھا کہ اگر میں تم سے کہوں پیچھے ایک لشکر موجود ہے جو حملہ کرنے والا ہے کیا مانو گے تو کہا بالکل مانیں گے آپ نے دیکھا کہ انہیں یہ پتہ ہے کہ میں جھوٹا نہیں ہوں حضور نبی کریم علیہ السلام نے پہلے اس بات کی تصدیق کروالی کہ میں سچا ہوں اور جو بات کہنے والا ہوں وہ بھی سچی ہے اب اگر نہیں مانتے تو ان کا کوئی ذاتی مقصد ہوگا یہ بات دعوت دیتے ہی ابو لہب نے کہا تب بن لکا یا محمد علیہ آزا جماعتنا فی حاضل یوم مازاللہ اس نے کہا ہاتھ ٹوٹے آپ کے کیا اس کے لئے جماع کیا تھا یہ اتنا بڑا میڈیم تم نے استعمال کیا ہم تو سمجھے کوئی بہت بڑی بات ہوگی اس کے جواب میں پھر تبت یدا ابی لہابیوں وطب آیت نازل ہوئی جب اس نے حضور کے لئے کہا ہاتھ ٹوٹے تو اللہ نے کہا ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے یا قرآن نے جواب دیا اس کی اس گستاخی کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا آغاز کیا ایک اور مرحلے پر تو آپ نے فرمایا کہ یہ ایک کلمہ ہے جو میں تمہیں دے رہا ہوں اسے قبول کر لو اس کو قبول کر لوگے تو عرب کے مالک بن جاؤ گے عجم تمہارے گھٹنوں میں ہوگا تمہارے تابع ہو جائے گا اب آپ دیکھیں کہ رسول اکرم جب دعوت دے رہے تھے تو ویجن کیا دے رہے تھے سوچ کیا دے رہے تھے آپ کی نگاہیں کہاں پڑتی کہ یہ لا الہ الا اللہ جو تم بھی رکھتے ہو فقط تسبیح کی حد تک اسے پڑھتے رہتے ہو اور سمجھتے ہو کہ آخرت میں ہی ثواب ملے گا آقا جب اس کلمہ کو پیش کر رہے تھے تو فرما رہے تھے کہ یہ ایک کلمہ ہے اسے قبول کر لو خدا کی قسم تمہارے رب کے مالک بن جاؤ گے عجم تمہارے تابع ہو جائے گا حضور جب کلمہ پیش کرتے ہیں تو اس کی طاقت بتاتے ہیں پاور بتاتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی عظمت کیا ہے یہ کلمہ جو تمہارے پاس ہے جسے تم پڑھتے ہو ذرا سمجھو کہ یہ کیا ہے یہی کلمہ جب صحابہ نے لیا تو دنیا پر حکومت کرتے تھے آج ہم بھی پڑھتے ہیں لیکن غلامی کرتے ہیں فرق کیا ہے اس لیے کہ انہوں نے لا الہ کا مطلب سمجھا تھا جانتے تھے کہ اس میں صرف باطل معبود کی نفی نہیں ہے اس میں بد پرستی کی نفی نہیں ہے فقط خود پرستی کی بھی نفی ہے نف پرستی کی بھی نفی ہے باطل پرستی کی بھی نفی ہے دنیا پرستی کی بھی نفی ہے وہ لا الہ کا مفہوم جانتے تھے اگر کوئی طاقت ہے اگر کوئی قوت ہے خیر کا کوئی منبہ اور سرچشمہ ہے جس کے ہاتھ میں سارے پیس لیں تو وہ ایک ذات ہے یہ جان لیا تھا صحابہ نے یہ حضور کے غلاموں نے جان لیا تھا کہ لا الہ کا مطلب کیا ہے حضور نے جب یہ کلمہ دیا تھا تو کہاتے ہیں ان کو چھوڑ دو نبی کریم علیہ السلام نے لا الہ کا مطلب سمجھایا اس کے تقاضے سمجھائے اس کو اس کی اسپریٹ کے ساتھ عطا کیا جس کا نتیجہ تھا کہ صحابہ اکرام نے پھر دنیا پر حکومت کی یہ جو مشن تھانا لیوزہرہو الادین کلی ڈے بن سے حضور اسی مشن کے تحت دعوت دے رہے تھے اسی انداز سے دعوت دے رہے تھے نبی کریم علیہ السلام سے ایک مرتبہ حضرت براہ بن عاظب نے کہا مطا نصر اللہ یا رسول اللہ کب مدد آئے گی یعنی حال یہ تھا کہ لوٹ مار غارت گری جو اسلام لاتا اس پہ تشدد کیا جاتا ظلم کیا جاتا تو کہنے لگے کب آئے گی اللہ کی مدد یہاں تو لوٹ مار عام ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فَوَلَّاِ لَا يُوشِكَنَّا حَتَّى تَسْمَعَ بِالْمِعْعَرْتِ تَخْرُجُ مِنَ الْقَادْسِيَتِ حَتَّى يَزُورُ حَازَ الْبَیْتِ لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهِ حضور فرماتے خدا کی قسم یہ جو باطل کا نظام ہے یہ جو ظلم کا نظام ہے یہ ٹوٹ کے رہے گا ٹوٹ کے رہے گا اور فرمایا تم یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا سنوگے تَسْمَعَ بِالْمَرْعَتِ ایک عورت کے بارے میں سنوگے تَخْرُجُ مِنَ الْقَادْسِيَتِ عَلَابَئِرِيَا وہ قادسیہ سے ایران سے اپنے اوٹ پر سوار ہو کے سفر کرے گی حتی تذور حاضر بیت یہاں تک کہ خانہِ کعبہ کی زیارت کرے گی لَا تَخَافُ إِلَّا اللَّهِ اسے کوئی خوف نہیں ہوگا سوائے اللہ کے خوف کے وہ تنہیں تنہا سفر کرے گی یہاں کا فرما رہے ہیں اسی لوگ مسلمان ہوئے لیکن حضور کی نظر دیکھو یقین دیکھو کہ آپ فرما رہے ہیں عرب تو عرب عجم میں بھی مجال نہیں ہوگی کہ کوئی دم مار سکے کوئی جو ہے وہ مسلمان کو تنگ کر سکے مرد تو مرد عورت کو بھی کوئی ٹچ نہیں کرے گا یہ وہ دعوت میں تمہیں دے رہا ہوں ایک موقع پہ ایک اور صحابی رسول آئے تنگ آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کب کفار کے مظالم ختم ہوں گے ہمارے کافلے لوٹ لیتے ہیں ہمارے اموال لوٹ لیتے ہیں جا جاؤ لوٹ مار ہر جگہ پہ جو ہے وہ مظالم عام ہیں نبی گریم صلی اللہ علیہ وسلم اسے تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ حتی تسیر الرعاقبو من سنعہ الہ حضر موت لا تخافو الا اللہ حضور فرماتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا یہ سب ختم ہو جائے گا تو دیکھے گا کہ ایک شخص سنعہ سے حضر موت تک سفر کرے گا اور اسے کوئی ڈر نہ ہوگا یہ اس وقت سنعہ جو ہے وہ یمن سے ٹچ ہوتا تھا روم کا حصہ تھا آج تو سنعہ یمن کا دار الخلافہ ہے لوٹ مار بھی عام تھی تو رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں تک تم دیکھو گے کہ امن و امان قائم ہو جائے گا حضرت عثمان جو تھے یہ قلید بردار تھے خاندانی طور پہ ان کے پاس خانہ کعبہ کی خدمات حاصلتی اور چابی انہی کے پاس رہتی تھی آج بھی یہ وہی خاندان ہے جب فدہ مکہ ہو گیا تو رسول اللہ نے اسے ہی دی لیکن جب رسول داخل ہو رہے تھے ابتدائے اسلام کے وقت اس نے چابی نہ دی آپ سوچو تو صحیح کوئی پریس کلب میں آئے دروازے میں داخل ہونے کی کوشش کرے اور چوکیدار اس کو واپس بھیج دے اور وہ کہے کہ ایک دن آئے گا یہ پورا پریس کلب میرے کنٹرول میں ہوگا تو چوکیدار بھی دیکھے گا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے کیسی باتیں کر رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تھا تو ان کے پیچھے طاقت تھی یقین تھا بلیف تھا خدا کی قدرت تھی حضور نے فرمایا اس ویجن کے ساتھ کہ جو کلمہ میں لے کے آیا اس کا نتیجہ یہی نکلنا ہے بالآخر یہی ہوا کہ ایک وقت آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا وہ مکہ کہ جو کفر و شرک کا مرکز تھا آج توحید کا مرکز بنا ہوا ہے وہ مکہ کہ جہاں گنتی کے چند لوگ کلمہ گوتے ہیں آج پورا مکہ لا الہ الا اللہ کی صداوں سے گونجتا ہے وہ مکہ کہ جہاں گناہ و معصیت تھا جہاں ظلم و ستم تھا آج امن و امان کا گہبارہ بنا ہوا ہے یہ حضور کا وہ یقین تھا وہ دعوت تھی جس کا نتیجہ تھا آپ ذرا غور کرو کہ وہ مکہ کہ جس وقت کوئی اسلام کی تحریکیں نہیں تھی کلمہ گو کوئی نہیں تھا اس وقت اسلام کے احیاء کے لیے کوششیں نہیں کی جاتی تھی رکاوٹیں ڈالی جاتی تھی تکلیفیں پیدا کی جاتی تھی سعوبتیں پیدا کی جاتی تھی عذیتیں دی جاتی تھی تشدد کیا جاتا تھا وہ تمام کے تمام مل کے چاہتے تھے کہ اس اسلام کی اٹھنے والی پیغمبر کی اٹھنے والی تحریک کو روک دے اطبا شیبا ابو جہل جتنے کفار تھے سردار تھے کٹھے ہو جاتے تھے چاہتے تھے کہ مصطفیٰ کو بدل دیں خدا کی قسم وہ نہ بدل سکے اکیل مصطفیٰ نے پورے عرب کو بدل کے رکھ دیا ذرا اندازہ تو لگاؤں اکیل مصطفیٰ ہو اور پورے عرب کو بدل دیں اس کے بعد کوئی کافر نہ بچے یہ کمال نہیں ہے حضور کا یہ آقا کا کمال ہے واقعہ تندی یظہرہو علب دینی کلی ہی کا حضور نے ریاست مدینہ کی صورت میں مظہر پیش کیا کہ جہاں خواتین کو حقوق دیے جاتے تھے اقلیتوں کو حقوق دیے جاتے تھے غیر مسلموں کو تحفظ دیا جاتا تھا میساق مدینہ قائم کی جاتی تھی میساق موقعات قائم کی جاتی تھی خواتین سے میساق کی جاتی تھی مردوں سے میساق کی جاتی تھی حق کے لیے انصاف کے لیے بیعت لی جاتی تھی یہ وہ ریاست تھی کہ دنیا بھر میں جس کے تذکریں اور تفسریں عام ہو گئے تھی تو سوچو کہ اس وقت مدینہ ریاست مدینہ جب دنیا میں ظلم عام تھی تباہی و بربادی تھی عورتوں کے ساتھ مظالم ڈھائے جاتے تھے حق تلفیاں کی جاتی تھی یتیموں کو غلام بنا دیا جاتا تھا طاقت کی حکومت ہوا کرتی تھی ایسے موقع پہ جب ریاست مدینہ کا قیام ہو تو سوچو کہ اس وقت دنیا بھر میں کس طرح ریاست مدینہ کے تفسریں چلتے ہوں گے ایک پیغمبر نے کس طرح لوگوں کی انسانوں کی قایہ کو پلٹ کے رکھ دیا تقدیر کو بدل کے رکھ دیا آج ہم نادخان سے صدیق بھائی سے نادے سنتے ہیں مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ خدا کی قسم یہ اشار آج لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ریاست مدینہ قائم ہوئی تھی دنیا بھر میں مدینہ کا تذکرہ اور تفسرہ چلتا تھا دنیا بھر میں چلتا تھا کہ مدینہ کے اندر یہ ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے اور آج یہ جو لیگ آف نیشن بنی ہوئی ہے آج جو انسانی حقوق کی اتنی تنظیمیں اور تحریکیں ہیں آج حقوق نصوہ کے جو بل پاس ہوتے ہیں آواز اٹھائی جاتی ہے یہ میرے آقا کے ریاست مدینہ کے قیام کا صدقہ تھا خطبہ حجت الودا جسے انسانی حقوق کا سب سے بڑا چارٹر کہا جاتا ہے یہ اس کا صدقہ تھا کہ دنیا کے اندر یہ شعور بیدار ہوا جس کے آمد سے اتنا شعور بیدار ہو جو محسن انسانیت بن کے آئیں جو انسان کامل بن کے آئیں جو رحمت اللیل آلمین بن کے آئیں بلا امتیاز بلا تفریق پوری انسانیت کے لیے جو ہستی خیر بن کے آئیں کیوں نہ ان کی آمد کا دن ہو تو ہم محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ ان کے آکارناموں کا ان کے کمالات کا ذکر کریں یہ جو آج کی محفل ہے اس کا مقصد کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا کہ کس طرح حضور آئے تو حضور کے آنے کے بعد ہر جگہ توحید کے نقمیں گنگنائیں یہی مقصد تھا یہ جو ملاد ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے آپ کو بتائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب بھی کسی نبی کا ملاد فرمایا ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پیدا ہوئے ہوئے نہیں ہوئے جس نبی کا بھی ملاد ہوا اس کے بعد توحید کے نقمیں گونجنے لگے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب بھی توحید کی بات کرنی ہوتی ہے تو پہلے ملاد ہوتا ہے نبی کا ولادت ہوتی ہے نبی کی نبی آتا ہے اور آنے کے بعد پھر وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیتا ہے اور اس کی دعوت کے اوپر لبیک کیا جاتا ہے اور پھر ریاست مدینہ اور فتح مکہ قائم ہوتے ہیں تو یہ ملاد تو ایک عظیم مقصد ہے اللہ کی توحید کو بیان کرنے کا ملاد تو ایک عظیم مقصد ہے اللہ کے نظام کو ذکر کرنے کا حضور کی صیرت کو بیان کرنے کا ملاد واز و تبلیغ اور اسلام کی پرچار کا ایک عظیم مقصد ہے ہم دنیا کے جلسے کرتے ہیں مختلف ناموں سے ہم مختلف جلسے کرتے ہیں وہ بیدت نہیں ہوتا تو پھر رسول کے نام سے اگر جلسہ کیا جائے وہ کیسے بیدت ہو جاتا ہے دنیا میں ہر طرح کے جلسے اور ہر طرح کے تفسرے اور ہر طرح کے محفلے جمتی ہیں مگر وہ بیدت نہیں ہیں تو پھر آمنہ کے لال کے نام پر ہونے والی اگر محفل سجائی جائے اور اس میں توحید کا درست دیا جائے اس میں اسلام کی باتیں بیان کی جائیں وہ کیسے بیدت ہو سکتا ہے سوچو ذرا اللہ تعالی ہم سب کو عقل اطاف فرمائے ہدایت اطاف فرمائے اللہ اور اس کے رسول پر کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین